یہ یون دوزار بائیس کا دن تھا جہاں جرمنی کے شہر برلین میں فیٹو کا چار روزہ اجلاس ہوا جس کے بعد فیٹو کے صدر مارکس پیر کے کہنا تھا کہ پاکستان نے فیٹو کی مقرر کردہ تمام شہر کا واضح طور پر عمل تو کر لیا مگر اب بھی اس کے امتحان اور بھی ہیں یعنی پاکستان کو گرین لس سے نکالا نہیں جارہا فیٹو کی ٹیم اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی وہاں وہ ٹیم مکمل جائزہ لے گی کہ واقعی آن گراؤنڈ پاکستان نے تمام شہر پر عمل کیا ہے یا صرف پیپر ورک یہ سن کر اب پاکستان کی طرف سے اس بات کا روشن امکان لگایا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں پاکستان گریل لس والے مالک کی فریض سے نکل جائے گا جس کا فائدہ پاکستان کی خستہ حال محشد کو ہی ہوگا سرمایہ کاروں کا ٹرس بہا لگا اور اپنا سرمایہ پاکستان میں لگائیں گے اور قرض جن سے نہ ہماری جان چھوٹ پائی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی امید نظر آتی ہے وہ قرض لینے پر جو ہمیں بہت زیادہ شرع سود دینی پڑتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی جس سے محشد مستقم ہوگی فیٹ اپ اور پاکستان کی حصیت جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فیٹ اپ کیا ہے فیٹ اپ کی فل فارم ہے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس جو جولائی انیس سو انانوے میں پیرس میں دنیا کے ساتھ بڑھے ترقیہ تو مالک گروپ آف سیون کے سربراہی اجلاس کے ذریعے سے وجود میں آئے ابتدائی طور پر اس ادارے کا بنیادی مقصد منی لانڈنگ کے پڑھتے ہوئے مسائل سے نپنے کے لیے اقتعامات اٹھانا تھا اکتوبر دوزار ایک میں امریکہ میں نائن لیول کے حملے کے بعد فیٹ اپ نے منی لانڈنگ کے علاوہ دہشک گرد گروہوں سے نپنے کے لیے اور دوزار بارہ میں دنیا میں بڑے پمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں کے پھلاووں کو روکنے کے لیے اپنے منڈیٹ کو بڑھا دیا فیٹ اپ کا مقصد منی لانڈنگ دہشک گردوں کی مالی معاونت اور انٹرنیشن فنننشل سسٹم کی سالمیت کو درپیش مسائل سے نپنے کے لیے روز سیٹ کرنا تھا اور گریل اس والے مالک کو بہت ہی کلوزلی منیٹر کرنا اور پھر انہوں مالک سے روز پر عمل کروانا بھی اسی کا کام تھا منی لانڈنگ اور ٹیرر فنننسنگ دونوں ہی فنننشل کرائے میں منی لانڈنگ کو ہم ساتھ دا الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی جرم سے کمائی ہوئی رقم کو جائز ذرائع سے کمائی ہوئی رقم کے طور پر شوکن مثلا کرپشن منشیات کی سمگلنگ فراڈ یا ٹیپس چوری جیسے جرائن سے کمائی ہوئی رقم جبکہ ٹیرر فنننسنگ سے مراد دہشکردی یا دہشکرد تنظیموں کی کاروائی کے لیے فنڈ اکٹھا کر کے ان کی حمایت کرنا ان دونوں میں اہم فرق یہ ہوتا ہے کہ منی لانڈنگ میں فنڈ کا ذریعہ جرم ہوتا ہے جو کہ ٹیرر فنننسنگ میں فنڈ جائز ذرائع سے ہوتے ہیں جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ یا عام شہریوں کی طرف سے فنڈنگ مگر مقصد تو جرم ہی ہوتا ہے فیٹ اف کی گری اور بلیک لسٹ کیا ہوتی ہے گری لسٹ میں وہ مالک ہوتے ہیں جہاں منی لانڈنگ اور دہشکردوں کی مالی معاملہ کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے فیٹ اف ان مالک کو خاص توپر منیٹر کرتا ہے اور ان کو شرائع دیتا ہے جو منی لانڈنگ اور دہشکردوں کی مالی معاملہ کے متعلق ہی ہوتی ہے ان شرائع کا جائزہ ایشن پیسیفک گروپ لیتا ہے جب تک وہ مقمل طور پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ گری لسٹ والا ملک ٹھوز اقدامات اٹھا رہا ہے ان پر عمل کروا کر ہی تب تک اس ملک کو فیٹ اف کی گری لسٹ سے نہیں نکلیں دیتا تیس مالک فیٹ اف کی گری لسٹ میں شامل ہیں جس میں پاکستان، سودان، یو اے ای، یمن، ترکی وغیرہ وغیرہ یہ سب شامل ہیں جو مالک فیٹ اف کی شرائط پر مکمل عمل کریں ان کو گری لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے جس کی حالیہ امثال زمباوے کیا انہوں نے فیٹ اف کی ٹارگٹ کو پورا کیا منی لارننگ اور ٹیرر فنانسنگ کے خلاف ٹھوز اقدامات اٹھائے جبکہ یو اے ای حالیہ وقت میں فیٹ اف کی گری لسٹ میں شامل ہوا گری لسٹ مالک کے بین القوم تجارت میں کمی آتی ہے سرمایہ کار اپنا سرمایہ لگانے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں انہوں مالک کو آئی ایم ایف ورڈ بینک اور دوسرے ملکوں سے قرضہ لینے بھی مشکل پیش آتی ہے یا آپ ان کو بہت زیادہ شرائع سوز پر قرضے ملتے ہیں گری لسٹ والے جو مالک فیٹ اف کی شرائع کو مقررہ وقت میں پورا نہیں کرتے فیٹ اف ان کو وانی کے بعد بلیک لسٹ میں ڈال دیتا ہے بلیک لسٹڈ مالک پر مکمل ایکانومک پبندیاں لگ جاتی ہیں ان کو آئی ایم ایف یا کوئی بھی ملک قرضہ نہیں دیتا اس وقت صرف دو ہی مالک ایسے ہیں جو فیٹ اف کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں جس میں سے پہلا ہے ایران اور دوسرا ہے ساؤتھ کوریا جبکہ پاکستان اور فیٹ اف کی گری لسٹ کا ساتھ تو بہت رانہ ہے پاکستان اس میں کئی بار شامل ہوا اور کئی بار نکلا پاکستان پہلے بار دوزر آٹھ میں فیٹ اف کی گری لسٹ میں شامل ہوا مگر کچھ عرصے بعد اس سے نکل گیا دوسری بار دوزر بارہ سے دوزر پندرہ تک شامل رہا اس دوران پاکستان فیٹ اف کی شرائع پوری کر کے نکل گیا تیسری بار پاکستان کا نام جون دوزر اٹھارہ میں ڈالا گیا جو ابھی تک بھی مجود ہے اس بار فیٹ اف نے اس کی وجہ بتائی کہ پاکستان دہشکر گروہوں کی مالی معاملے کر رہا ہے اور بدلے میں پاکستان کو ستائیس پوائنٹ کی شرائع بھی پیش کی گئی جس میں اسے چھبیس پر پاکستان نے کمل طور پر عمل کیا مگر وہ ایک پوائنٹ ایسا تھا جو ٹیرر فنانسی کے متعلق تھا جس میں فیٹ اف نے کہا کہ پاکستان ٹیرر گروس کے لیڈرز کو سزائے دیں امیرکا اور انڈیا تو پہلے ہی یہی چاہتے تھے اس نے فیٹ اف کے پرائنٹ فارم سے اسی پوائنٹ کے متعلق بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا یہ مالک پاکستان سے مطالبہ کرتے رہے کہ آرڈ گروس کو ٹارگٹ کرو جس میں جماعت الدعویٰ، افغان، طالبان وغیرہ وغیرہ شامل ہیں پاکستان نے ان تمام کے خلاف گھیرہ تو تنگ کیا اور دوزار انیس میں جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ صحیح صاحب کو گرفتار بھی کہا لیا جن کو عدالت نے دو کیسز میں سزا سنائی ایک کیس میں پانچ سال کی سزا جبکہ دوسرے میں تیتیس سال پاکستان کا اس لسٹ سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ گریل لسٹ میں پچھلے چار سال سے رہنے کی وجہ سے اس کا سیدھا سیدھا اثر پاکستان کی پہلے سے ہی کمزور ایکانمی پر پڑھ رہا ہے اسلام آباد کے ایک تینگ ٹینک کی رپورٹ کے مطابق دوزار اٹھارہ سے اب تک پاکستان کو اٹھتیس بلینڈ ڈالر کنقصان ہو چکا ہے جس کے وجہ سے سرمایہ کار اور بین القوامی بینک اپنا سرمایہ لگانے میں خسرہ محسوس کرتے ہیں اور دوسری طرف آئی ایم ایف ورڈ بینک کی ایسے ادارے فیٹو کے ساتھ ابزرور کی حسیت سے منسلک بھی ہیں جس وجہ سے وہ پاکستان کو قرضہ دیتے وقت پاکستان کو شرح سود بڑھا کر دیتے ہیں یہی وجہ تھی کہ سعودی عرب نے بھی جب پاکستان کو قرضہ دیا تو انہوں نے بھی شرح سود میں اضافہ کر دیا تھا اس وقت پاکستان کو اس لس سے نکالنے کے لیے فیٹو کے انتالیس میں سے بارہ مالک کی حمایت ترکار ہے جبکہ انڈیا اور اس کے حماعتی تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان گری لس سے نکلے اور بلیک میں چلا جائے جبکہ ملیشیا چائنہ پاکستان کے اتحادی ہونے کی اسیئے سے پاکستان کو اس لس سے ہٹوانے کی کوشش تو کرتے رہے ہیں اور جو فیصلہ آیا ہے تو تو آپ کے سامنے اب مجھے یہاں پر اجازے دیجئے اور چینل کو سپسکرائب کر لیجئے گا دیکھتے رہے تشکروں ملتے کل کے ایک نئے ویڈیو میں شکریہ پاکستان